پاکستان اور ہندوستان ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے ہم نے بیچ بچاؤ کروایا تب معاملات کابو میں آئے امریکہ کے سابق خارجہ سیکیٹرک مائی پومپیو کا اپنی نئی کتاب نیور گیو این انچ میں دعویٰ انہوں نے مزید دعویٰ کیے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پروری 2019 میں پاکستان اور ہندوستان نیوکلئر جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے یہ صورتحال دلی کے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کے بعد پیدا ہوئی تھی جو پلواما واقعے کے بعد پیش آیا تھا ہم نے مداخلت کی اور جنگ کا راستہ روکا امریکہ کے سابق سیکیٹرک خارجہ مائی پومپیو کا اپنی یاد داش ناور گیو این انچ میں دعویٰ انہوں نے واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا یہ بات جانتی تھی کہ جب پروری 2019 میں پاکستان بھارت میں ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ لکھتے ہیں سچ تو یہ ہے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کس قدر کشیدہ ہو چکی تھی میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جنگ کا خدشہ بہت بڑھ چکا تھا آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میں ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کے ایک سمیٹ میں شمالی کوریا سے نیوکلئر ہتھیاروں کے معاملے پر مذاکرات کر رہا تھا اور اس دوران تنادے کشمیر پہ پاکستان بھارت نے ایک دوسرے کو دھمکانا شروع کر دیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ اس رات انہیں جگایا گیا اور کہا گیا کہ بھارتی ہم منصف کا فون آیا ہے گفتگو میں بھارتی آفیشل نے یہ یقین دہہر کیا کہ پاکستان نیوکلئر ہتھیار جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اب بھارت بھی تیاری کر رہا ہے جس پر میں نے انہیں کہا کہ ابھی کچھ نہ کریں معاملہ حل کرنے کے لیے تھوڑا بکتیں پھر میں نے پاکستان آرمی چیف سے رابطہ کیا اور یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ نہیں چند گھنٹے تک ہماری ٹیم نے اس معاملے کو سلجھایا اس رات جو ہم نے کیا کوئی دوسری قوم نہ کر سکتی تھی بھارت نے پلوامہ حملے کا ڈراما کرنے کے بعد پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کا واویلہ کیا تھا جس میں سوائے چند درختوں اور کوووں کے وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تھے اول ڈاؤن کا پائلٹ ابھی نندن پکڑا گیا تھا اور دو بھارتی تیارے مار گرائے گئے تھے ابھی نندن اب تک وہ چائے نہیں بھولا جو دورانے قید وہ پاکستان سے پی کر گیا تھا